نحمده و نسلم على رسوله الكریم اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم والذین هاجروا فی اللہ من بعد ما ظلموا لنبوئنہم فی الدنیا حسنہ ولأجر الآخرة اکبر لو کانو یعلمون پارا نمبر چودہ سورة النحل رکو نمبر چے آیت نمبر اکتالیس بھیالیس تریالیس اور چوالیس والذین هاجروا جن لوگوں نے حجرت کی ہے فی اللہ اللہ کیلئے یا فی سبیل اللہ اللہ کے راستے میں مِن بَعْدِ مَا ظُلِمُ بَعْدِ اِسْكِ مِن بَعْدِ اِسْكِ جن لوگوں نے سبر کر لیا وَعَلَى رَبِّهِمْ يَتَوَقَّلُونَ وَمَا اَرْسَلْنَا مِن قَبْلِكَ اور ہم نے نہیں بیجے ہے آپ سے پہلے انبیاء رسول اللہ رجالاً مگر مرد ہی تے نوحی علیہم وحی کرتے تے امہن کی طرف فَسْأَلُوا اَحْلَ الذِّكْرِ فَسْ پُوچھ لیجئے اَحْلِ علم سے اِنْ كُنْتُمْ لَا تَعْلَمُونَ اگر تم نہیں جانتے بِالْبَيِّنَاتِ وَالْزُبُرِ بیجیتے ہم نے دلائل کے ساتھ وَالْزُبُرِ اور کتابِ دیکھ کر وَأَنزَلْنَا إِلَيْكَ الذِّكْرَ اور ہم نے اتارا ہے آپ کی طرف یہ قرآن کریم لِتُبَيِّنَا لِلنَّا سے تاکہ آپ کول کر بیان کر دے لِلنَّا سے لوگوں کو لوگوں کے نفع کے لئے مَا نُزِّلَا إِلَيْهِمْ جو نازل کیا گیا ہے ان کی طرف وَلَعَلَّهُمْ يَتَفَكَّرُونَ اور تاکہ وہ لوگ غور و فکر سوچ و بیچار شروع کرے دراصل مکہ مکرمہ میں جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے توحید کے دعوت شروع کی تو مشرقین مکہ کو خصوصاً یہ دعوت توحید بہت ناغوار گزری اور اس ناغواری کے آساس پر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے دشمن بن گئے بلکہ جن مسلمانوں نے اسلام قبول کیا تھا یہی کفار مکہ ان کے بھی دشمن بن گئے اور ابتداءان تو ایسے لوگوں نے اسلام قبول کیا تھا جو دنیاوی اعتبار سے کمزور تھے پردیس تھے بعض مشرقین کے مشرقین مکہ کے غلام تھے اور اس غریب مسلمانوں پر ان کفار نے تکالیف عذیت مشقت شروع کی لہذا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ کرام رضوان اللہ تعالی علیہم اجمعین کو حبشہ جانے کی اجازت دے دی حبشہ میں حکومت نصرانیوں کی تھی لیکن ان بدبخت مشرقین نے حبشہ تک بھی ان مسلمانوں کا پیچھا کیا شاہ حبشہ کو بحکایا ورغلایا کہ یہاں کچھ ہمارے ملک نو عمر لڑکے آئے ہوئے ہیں جنہوں نے نیا دین اختیار کیا ہے اور وہ تمہارے ملک میں موجود ہے لہذا ان کو ہمارے ملک واپس بیج دیا جائے اور ہمارے حوالہ کیا جائے حبشہ تو ایک ذمہ دار شخص تھا اس نے تفتیش شروع کی تحقیق شروع کی ان نوجوانوں کو دربار میں بلایا سیدنا جعفر ابن ابی طالب رضی اللہ تعالی عنہ نے شاہ حبشہ کے دربار میں سورہ مریم کی تلاوت کی اور پھر پوری کیفیت بیان کی کہ ہم دین اعتبار سے بدحالی اور زہر مالی اعتبار سے کمزور لوگ کی مجموعی طور پر اللہ رب العالمین نے ہم میں سے محمد ابن عبداللہ ابن عبد المطلب کو رحمت للعالمین رسول بنا کر بیجا ہے ہم نے ان کا مکمل اتباہ کیا اور یہ جو لوگ ہیں یہ دشمنی پر اتر آئے ہے ہمیں تکالیف دیتے ہے اور اس آساس اور بنیاد پر ہم آپ کے ملک آگئی شایعہ حبشا نے ان کے گفتگو سن کر مطمئن ہو گئے اور ان کے جو وزیر مشیر تے متعلقین تے وہ بھی مطمئن ہو گئے اور اور ایک حجرت مدینہ منورہ کی طرف آیتی مذکورہ میں حجرت کرنے والوں سے ایک وعدہ فرمایا کہ ہم انہیں اچھا ٹکانہ دیں گے اور اولہ عجر آخرت اکبر اور آخرت کا جو عجر ہے وہ تو بہت بڑا ہے اللہ تعالی نے اپنے وعدے کے مطابق مہاجرین کو اچھا ٹکانہ دیا مدینہ منورہ میں بھی اچھا ٹکانہ دیا اور یقینا صحابے کرام رضوان اللہ تعالی عجمعین نے بڑے تکالیف اور مشقت برداش کی اور ان کے قربانیوں کے بدولت آج ہمیں دین ملا ہے ہمیں دین پہنچایا ہے صحابے کرام نے بڑے اعتماد کے ساتھ بڑے لوگ اسلام قبول کرنے حجرت کا عجر و ثواب جان لیتے تو یقیناً مسلمان ہو جاتے اور اگر یعلمون کی ضمیر مہاجرین کی طرف راجے ہے تو معنی یہ ہوگا کہ کاش ان حضرات کو ان صحابہ کو عین اليقین کے درجے میں ان مہاجرین کی عجر و ثواب معلوم ہوتی دینی امور میں یہ مزید مشقت اور تکالیف برداش کر لیتے حجرت کی سختیاں دشواریاں مزید برداش کرتے اور زیادہ خوش ہوتے آیات نمبر تریالیس میں فرمایا وَمَا أَرْسَلْنَا مِنْ قَبْلِكَ إِلَّا رِجَالًا نُوحی إِلَيْهِم ہم نے جتنے رسول کو بیجا ہے وہ انسان ہی تھی جبکہ مشرقین کا مطالبہ اور فرمائش یہ تھی کہ رسول کو بشر نہیں ہونا چاہیے حالانکہ بشر اور رسول میں کوئی منافعات نہیں ہے انسان کا پیغمبر انسانوں کا پیغمبر انسانی ہی ہوگا عالم بشریت میں سے ہو اور انسان کو رسول بنا کر مبعوث فرمایا یہ حکمت ہے یہ مسلحات ہے اور حکمت اور مسلحت کے موافق ہے اور اللہ تعالیٰ کا یہ ایک پرانا ذابطہ ہے پرانا سلسلہ ہے کہ جتنی بھی انبیاء علیہم السلام نے تشریف لیا ہے سب انسان تھے بشر نہیں تھے ورنہ فسألو اہل الذکر ان کنتم لا تعلمون فسرین لکھتے اہل ذکر سے مراد اہل کتاب ہے یہود ہے نصار ہے اور ظاہر ہے کہ مشرقین مکہ بغرض تجارت سال میں دو مرتبہ ملکشان جایا کرتے تھی مدینہ مدینہ منورہ میں یہودیوں پر ان کا گزر ہوتا تھا راستے میں نصرانیوں کے راہبوں سے ملاقات ہوتی تھی جو زیادہ تر جنگلوں میں اور ویران جگہ پر رہتے تھے پھر ملکشام میں نصرانیوں کی حکومت تھی وہاں نصرانیوں سے بھی ملاقات ہوتی تھی اور ظاہر ہے کہ یہودی نصرانی آسمانی کتابوں کی تو قائل تھی نہ اور صرف قائل بھی نہیں تھی بلکہ مدعی بھی تھی سورہ نصار رکو نمبر آٹھ آیت نمبر اکاون میں گزر چکا ہے کہ اہل مکہ یہودیوں نصرانیوں کو بھی اہل علم سمجھتے تھے اب جب اہل مکہ نصرانیوں کو یہودیوں کو اہل علم سمجھتے ہیں تو ان یہودیوں نصرانیوں سے معلوم کرو ان سے پتہ کرو کہ اس سے پہلے جتنے انبیاء آئے تھے کیا وہ انسان تھے یا پرشتے تھے اور پھر اللہ تعالیٰ نے فرمایا بل بینات والزبر یہ بل بینات باجار البینات معطف مجرور کس کے ساتھ متعلق ہے بعض مفسرین لکھتے ہیں کہ یہ وما ارسلنا سے متعلق ہے یعنی وما ارسلنا رجالا بالبینات والزبر اور دوسرا قول یہ ہے کہ سوال مقدر کا جواب ہے کہ انہو قیلا بما ارسلو فقیلا ارسلو بالبینات والزبر بعض مفسرین لکھتے ہیں کہ انزلنا کے ساتھ مقدر ہے یعنی انزلنا بالبینات والزبر تقدیر عبارت یوں ہوگی اور بعض مفسرین لکھتے ہیں کہ یہاں ارسلنا مقدر ہے یعنی ارسلنا ارسلنا کا یا ارسلنا بالبینات والزبر یعنی ہم نے کلی دلائل کے ساتھ واضح مزامین کے ساتھ بھی بیجا ہے جو کتب سماوی سابقہ پر ایمان لاتی تھی اور پھر فرمایا وانزلنا الیک ذکر لتبین لننا سے ما نزل الیکم یعنی ہم نے قرآن کریم نازل کیا ہے جو معذت ہے عبرت ہے اور معذت اور عبرت پر مشتمل ہے ساتھی بھی فرمایا لتبین لننا سے ما نزل الیکم تاکہ آپ لوگوں کے سامنے اس کا ذکر فرما جو ان کے طرف سے نازل کیا گیا ہے اللہ کا کتاب صرف پہنچانا نہیں ہے پیغمبر کے ذمہ دارے میں صرف کتاب پہنچانا نہیں ہے کوئی ڈاکیا نہیں ہے بلکہ اس کا بیان بھی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے فرض منصی برز مداری میں شامل قرآن کریم کی احکامات تو مجمل ہے جس کے تفصیل رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بیان فرمائیں گے احادیث کے بغیر کوئی شخص قرآن نہ سمجھ سکتا ہے اور نہ قرآن پر عمل کر سکتا ہے مجھے یہ بتائے کہ قرآن کریم میں تحارت کا ذکر ہے لیکن تحارت کی تفصیلات کہا ہے تحارت کی تفصیلات تو احادیث میں ہے جزیات تو فقہان مستمبت کی ہے قرآن کریم میں نماز کا ذکر ہے روزے کا ہے حج کا ہے زکاة کا ہے معاملات ہے مناقحات ہے حدود ہے قصاص ہے معیشت ہے سیاست ہے لیکن یہ ذکر تو اجمالی ہے خلافت سیاست امارت یہ اجمالاً ذکر ہے وہ تفصیلات تو آپ کو احادیث میں ملے گی اور جزیات فقہا کے استمباد سے ملے گی جو شخص رسول اللہ مبارس سلام کی احادیث اقوال افعال اور احوال کو حجت نہیں مانتے حقیقت میں وہ قرآن کو نہیں مانتے وہ منکر احادیث نہیں ہے وہ منکر قرآن ہے جو شخص قرآن کریم پر ایمان کا دعویدار ہے تو وہ قرآن کریم کی آیات بیانات کو کیوں نہیں مانتا کیا قرآن کریم میں رسول اللہ صلی اللہ سلام کی اطاعت اقتداء اور اتباع کو فرض قرار نہیں دیا ہے تو ظہر ہے کہ قرآن حدیث دون حجت ہے و یہ عدل اربعہ ہے قرآن حدیث اجماع اور قیاس لعلی اللہ ہم یتفکرون تا کہ یہ لوگ فکر کرے غور کرے قرآن کریم پر احادیث پر عمل کرے عبرت اور معزت حاصل کرے جو اللہ تعالی نے رشد کی لئے ہدایت کی لئے سلاح کی لئے فلاح کی لئے بھیجا ہے اور یہ رشد و ہدایت سلاح اور فلاح کامیابی کامرانی کا ذریعہ ہے دنیا اور آخرت کی کامیابی کی زمانت جو ہے وہ قرآن سنت ہے صرف قرآن کو حدیث کے بغیر آپ نہیں سمجھ سکتے لہذا قرآن بھی حجت ہے اور حدیث طیبہ بھی حجت ہے اور قرآن کریم میں اجماع کی بھی ترغیب ہے اور قیاس جو ہے وہ بھی ہے یہ عدل اربعہ ہے جو قرآن حدیث اجماع اور قیاس ہے وآخر دعوائین الحمدللہ رب العالمين موسیقی